سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جس سوال کو ہم ڈسکس کریں گے یہ اپنی نویت کا بڑا عجیب سا سوال ہے یہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں ایسے ہوا بھی ہے کچھ لوگ پوچھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ چھپا جاتے ہیں اس کو پوچھنے کے لیے بڑی حمد چاہیے میری زندگی میں کچھ برا ہو گیا کوئی بھی نویت ہو سکتی ہے اس کی کچھ لوگ کسی کو کوئی ان کی زندگی سے چلا جاتا ہے جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے اور اس کو وہ چیز نہیں ملتی کبھی ایک چیز ہاتھ میں آتے آتے نکل جاتی ہے اور کبھی کبھی یہ معاملات نوجوانوں میں بھی دیکھے گئے ہیں کہ وہ کسی کو چاہتے ہیں کسی سے محبت کرتے ہیں اور وہ شخص انہیں نہیں ملتا اب اس کی ٹیکنیکیلٹیز سے تو ہم اور آپ پہلے بھی واقف ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ کتنی غلط ہے اسلام میں اس چیز کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ یہ بائی فرنڈ گن فرنڈ والے ریلیشنشپس اسٹیبلش کیے جائیں اور اس کے اوپر پھر بعد میں رویا جائیں اسلام نے ایک صحیح اور سیدھی اور سچی راہی ہی بتائی ہے کہ نکاح ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہی تعلقات استوار ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اور پھر نکاح کے پیغام بھیجنے کا ایک طریقہ ہے جب وہ زبانہ طریقہ ہے اور ولی کی اجازت سے پھر نکاح ہوگا اور پھر وہ تمہاری بیوی ہوگی لیکن اس کے علاوہ کسی اور چیز کی شریعت نے اجازت نہیں تھی تو بہرحال سوال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ چیزیں ہمیں ملتی نہیں تو ہم گلاہ کرنے لگتے ہیں گلاہ اور گلاہ کس سے کرتے ہیں اس سے جو ہر چیز کا مالک ہے پروردگار اللہ عزوجل اور بعضی طفعہ ایک اور چیز جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایک اثر ہوتا ہے اور بعضی لوگ اپنی حدوں کو کروس کر لیتے ہیں اور حدوں کو کروس کس طرح کرتے ہیں وہ حدوں کو کروس اس طرح کرتے ہیں کہ زد میں اللہ تعالیٰ کی بعض عبادات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں اب نماز ہی نہیں پڑھا یا یہ نماز نہیں پڑھا ایک تغیانی ہے نا انسان کے بدن میں ایک سرکشی بھی ہے اس سے وہ اپنے تہیں اپنا لقصان کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بڑے واضح طور پر فرمایا ہے اس حدیث کو میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ اگر تم سارے کے سارے برے ہو جاؤ تو میری سلطنت میں سے کچھ کمی نہیں کر سکتے اور تم سارے کے سارے اچھے ہو جاؤ تو میری سلطنت میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے تو یہ سرکشی اور یہ تغیانی اور یہ نافرمانی جو ہے وہ تمہارے لیے موجب عذاب ہے موجب گناہ ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام چیزوں سے ان کی عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ عبادت کے لائق ہے یہ نہیں کہ اسے ہماری عبادت کی ضرورت ہے بلکہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ سرکشی میں ایموشنز میں جذبات میں آ کر ایسے کلمات کہہ بیٹھتے ہیں جس میں گلا ہوتا ہے میرے ساتھ کیوں کیا بعض لوگ تو ایجیب و غریب سی باتیں بھی کرتے ہیں اس پر یہی بات ہوگی کہ ایک بچے کو چوکلٹ دکھائے اور دی نہیں مختلف قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں ان میں سے بعض باتیں بہت ڈینجرس ہوتی ہیں بہت ڈینجرس ہوتی ہیں اور اسلام کے کسی رکن کو جان بوچ کر چھوڑ دینا یہ تو ایک ایسی بہتی کلوز ایک باؤنٹری لائن ہے جو کہ بعض علماء کے نزدیک تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل آپ کفر کی سرحد پر چل رہے ہیں کہ آپ نے جان بوچ کر ایک چیز چھوڑ دی جو کیاپ پر فرض کی گئی تھی ایک ہوتا ہے چھوڑنا اور ایک ہوتا ہے انکار کرنا تو انکار میں تو کفر ہے اگر کوئی شخص نماز کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا زکاة کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا یہ وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان لوگوں نے جنہوں نے زکاة دینے سے انکار کیا منع کیا اس لئے ان کو کہتے ہیں مانعین زکاة تو ان کو ان پر مرتد کی شخ لگائی گئی کہ اسلام سے پھر گئے ہیں حالانکہ وہ نماز وغیرہ سب پڑھتے تھے روزے سب رکھتے تھے لیکن زکاة سے انکار کرتے تھے اور زکاة اسلام کا ایک جز ہے کسی بھی ایک رکن کا انکار سب کا انکار ہوتا ہے تو انکار تو کفر ہے لیکن ناعمل کرنا زد میں آ کر یہ بہت سخت گناہ ہے تو اس لئے اگر اس قسم کی کسی کیفیت میں آپ آئیں تو اپنے آپ کو کنٹرول کریں کیونکہ ایڈ ڈی اینڈ آف ڈی ڈی آپ بندے ہیں اور بندے کو بندے والا ہی سلوک راست آتا ہے اس لئے اپنے آپ کو اپنے ذات سے بڑا نہ کریں اور اگر اس قسم کے کسی بھی خیالات اور کیفیات سے گزرتے ہیں تو اپنے آپ کو یہ بات آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے وہ کرتا ہے جو ان بندوں کے حق میں بہتر ہوتا ہے اور ان چیزوں کو جن کو تم اپنے لئے اچھا سمجھتے ہو کبھی وہ چیزیں تمہارے لئے اچھی نہیں ہوتی ہیں بعض دفعہ تم چیزوں سے کراہیت محسوس کرتے ہو پسند نہیں کرتے ان کو کہ یہ تمہارے ساتھ ہو پر وہ تمہارے لئے اچھی ہوتی ہیں بعض دفعہ تم چیزوں سے شدید محبت کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ تمہیں مل جائے پر وہ تمہارے حق میں اچھی نہیں ہوتی بعض دفعہ انسان کہتا ہے کہ یہ لڑکی ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی اب بہتہ بڑا پریشان ہوتا ہے بڑا اداس ہوتا ہے کہ بس اس کے لئے دنیا ختم ہو گئی حالانکہ دنیا ختم نہیں ہوتی وہ بندی شاید اس کے لئے میچ نہیں ہوتی بندی میں کوئی خرابی نہ ہو لیکن اس کے لئے میچ نہیں ہوتی کیونکہ یہ بہت بڑے دکھ کی بات ہو کہ وہ جس کو اتنا پسند کرتا ہے وہ اس کے گھر میں آ جائے اور اس کے بعد نب نہ سکے ٹھیک ہے کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ آپ کے آنے والے نسل کے لئے اچھی نہیں ہوتی یا ایک لڑکا آپ کے ہونے والے بچوں کے لئے اچھا ثابت نہیں ہو سکتا ہوتا ہے نا ہر ایک کی ایک فطرت ہوتی ہے ایک انفلوئنس ہوتا ہے ایک مزاج ہوتا ہے ایک تربیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کو پروٹیک کرتا ہے کہ آنے والے زمانے میں یہ شخص جو تمہارے بچے ہوں گے ان کا اچھا باپ ثابت نہیں ہوگا اس میں ذمہ داریوں کی کمی ہے یا یہ غصے کا تیز ہے یا اس میں تربیت کی کمی ہے کہ دنیا کی طرف بہت مائل ہے اولاد کو دین سے دور کر دے گا بہت ساری انفلوئنسز ہو سکتے اور یہی چیز پھر خواتین کی طرف بھی لاغو ہو سکتی ہے کہ بھئی تمہارے آنے والی نسل اس طرح یہ پروان نہیں چڑھائے گی جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری نسل پروان چڑھے ایک اللہ تعالیٰ کا ایک پلان ہے اس پلان کے مطابق ساری چیزیں ہوتی ہیں اس پلان میں آپ کو ایسی چیزیں نظر آئیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ نو علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں ان کا بیٹا کنان غرق ہو گیا فیرون دنیا کا ظالم جابر بادشاہ اور جو بنی اسرائیل کے بچوں قتل کر رہا ہے اور اس کے اپنے گھر میں بنی اسرائیل کا ایک بچہ موسیٰ علیہ السلام پر ورش پا رہے ہیں انسی زمانے میں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس کی مرضی تو بہرحال یعقوب علیہ السلام ہے ساتھ گیارہ بیٹے ہیں لیکن دل اس ایک بچے میں ہے جو دور ہے وہ دور جو بچہ ہے پاس کوئے میں پڑا ہے لیکن یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں جلتا اور جب یوسف علیہ السلام اپنی قمیز دے کر اپنے بھائی کو کئی سالوں کے بعد بھیجتے ہیں کہ جاؤ یہ قمیز لے جا کر میرے والد کی چہرے پہ ڈال دو ان کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی تو اب جب وہ قمیز لے کے مصر سے نکلتا ہے تو یعقوب علیہ السلام قرآن میں کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اللہ اکبر چند میل دور یوسف علیہ السلام کوئے میں ہے خوشبو نہیں آتی وہاں مصر سے قمیز لے کے چلا ہے خوشبو آ رہی ہے اللہ کی مرضی جب جو چاہے جب چاہے جو جس کے ساتھ جیسا چاہے کام کرے وہ قادرِ مطلق ہے وہ رب ہے وہ پروردگار ہے وہ الہ ہے اس کی جو تمام صفات ہیں وہ اسی کے لیے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ان صفات کا لائق نہیں ہے وہ سمیر ہیں سب کچھ سنتے ہیں وہ بصیر ہیں سب کچھ دیکھتے ہیں وہ علیم ہیں سب کچھ جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جانتا ہے سب کچھ سنتا ہے ہر چیز سے باخبر ہے وہ ایسا رب ہے وہ اپنے بندوں کو چھوڑتا نہیں ہے وہ اپنے بندوں کو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے تو جو اتنی محبت کرتا ہو اور ان کے بارے میں سب کچھ جانتا ہو وہ ان بندوں کے حق میں وہ فیصلہ کرتا ہے جو ان بندوں کے لیے اچھا ہو اب مسئلہ ہوتا ہے بندوں کا کہ بندے بندے بن کے نہیں رہتے وہ سرکش ہو جاتے ہیں وہ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں شرک کرتے ہیں تو اگر کوئی اس قسم کی کسی سیچوئیشن میں آ جائے اور اس نے جلال میں غصے میں آ کے کوئی گلے کر لیے ہیں تو توبہ کرے تائب ہو جائے اور اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ اس قسم کی خیالات کے دل میں ذہن میں دماغ میں آنے سے اپنے آپ کو رکھیں اور اگر اس طرح کی خیالات آئیں تو ان خیالات کو دبائیں اور ان کو دبانے کا ایک سب سے اچھا ذریعہ یہ ہے کہ یہ خیالات اُبھر کے اوپر کیوں آ رہے ہیں کیونکہ میرے اندر غرور پیدا ہو گیا ہے کہ میں کچھ ہوں مجھے کچھ ملنا چاہیے تھا جو مجھے نہیں ملا یہ جو تمہاری میں ہے یہ تمہاری انا ہے تمہاری ایگو ہے اس میں کو کچھل دو کیونکہ تم بندے ہو تم عبد ہو سبغت اللہ اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دو اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہے اور یاد رکھو وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اسی کے بندے ہیں جو بندہ ہوتا ہے وہ غلام ہوتا ہے اور جو غلام ہوتے ہیں ان کی خواہشیں اور چاہا نہیں ہوتی ان کو جو آقا دیتا ہے وہ اس میں خوش رہتے ہیں اور اگر کبھی نہیں دیتا تو اس پر شکوا نہیں کرتے کیونکہ آقا کو پتا ہے کہ غلام کو کیا دینا ہے کب دینا ہے کتنا دینا ہے کیسے دینا ہے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغ جنیک پا تھے شکر نہیں بSchberg جنر سرکتے ہیں بعد وأسف Giants اور اپنی طویر جنگ روز جنڈا ہیں بتاستخی مع کانی بحال وی УھB شکریہ